ورلڈ کپ دوزار تیس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالرز کے لیے بڑی خوش عبری ایڈن گارڈرز کے پچھ کیوریٹرز نے ایک ایسی اپ ڈیٹ دی جس سے بھارتی خوف سے کام اٹھے شاہین شاہ آفریدی، حارس روک اور نسیم شاہ ورلڈ کپ میں بھارت کو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں اس پر بھارتی میڈیا پر اب تفسریں ہونا شروع ہو چکے ہیں تو کیا ہے یہ ساری اپ ڈیٹ آئیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا پیارا بھائی جیٹی دوستو ایڈن گارڈرز کے پچھ کیوریٹرز نے کلکتہ کے گراؤن کے حوالے سے ایک ایسی اپ ڈیٹ دی ہے جو اس وقت بھارت کے تمام میڈیا چینلز پر زیرے بحث آج کی ہے دراصل انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ کلکتہ کے لیے پچھ ایسی بنے گی جو فاسٹ بالر کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ابھی اپنے سانے سکرین پر پاکستان کے جو فکسر دیکھ رہے ہیں انہیں پاکستان کے دو میچز کلکتہ میں ہونے ہیں یہ میچز ہونے بھی اینڈ پر ہیں یعنی پاکستان کو اپنے آخری میچز میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے کیونکہ کلکتہ کے پیچھ بالرز کے لیے بہت اہم ہوگی اور پاکستان کی ٹوٹرل سٹرینڈ ہی ان کی بالنگ لائن اپ ہے اس کے علاوہ بھارتی اس وجہ سے خوف زیادہ ہیں کیونکہ سیمی فائنل بھی کلکتہ میں کھیلا جائے گا اگر پاکستان اور بھارت کا میچ کلکتہ کے گراؤنڈ میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا یہ تو آپ سمجھیں چکے ہوں گے یہی وجہ کہ بھارتی صافی بھی اس اپ ڈیٹ سے اب تھر تھر کانپتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کھلارے کو یہ نصیتیں بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بالرز کے حوالے سے انہیں اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے اس پچھ کے لیے پاکستان کے پاس بہترین گینباز موجود ہیں چاہے وہ شاہین شاہ آفریدی ہو نسیم شاہ ہو یا پھر حریص روغ یہ تین بالرز اس پچھ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مخالف آنے والی ٹیموں کو چاہے وہ بنگلہ دیش یا پھر انگلینڈ ان کو دھول چٹکا سکتے ہیں اور اگر کلکتہ میں پاکستان کا مقابلہ سیمی فائنل میں بھارت کے ساتھ آ گیا تو پاکستان کے یہ میچ جیتنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں ایڈن گارڈرز کے اس ریپورٹ کو بھارتی صافی اپنے لیے نقصان دے بتا رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ وہ آپ پاکستانی بالرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے بے شک انڈیا کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین بھلے باز موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستانی گینبازوں سے ٹکرانے سے ہچک چاہتے ہیں جس کے مثال ہم گزشتہ ہونے والے میچز میں دیکھ چکے ہیں ایڈن گارڈرز کے پچھ کیوریٹرز کی اس ریپورٹ پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی گینباز اس سے بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں کچھ ضرور لکھئے گا